یہ کا نام تو یہ کرتا ہی انشاءاللہ کل یہاں پر عمران خان صاحب کی کال کے اوپر ایک انشاءاللہ پورے پاکستان کا ایک انشاءاللہ بہترین یہاں پہ سعودی کے مقام پہ جرسہ ہوگا اور پوری قوم کو رسول عمران خان صاحب نے کال دی ہے سب نے یہاں پہ پہنچنا ہے انشاءاللہ کل چار بجے کا قائم ہے یہاں پر انشاءاللہ اور کل یہ قوم ثابت کرے گی کہ جو فستائیت جو بار بار اس بلک میں آئین کو توڑا گیا جو بار بار اس بلک کے اندر قانون کو توڑا گیا اور جس طرح سے منڈٹ چوری کیا گا اور جس طرح سے ہمارے پارٹی قائدین اور خاص طور پر ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کو اس وقت جیلی قیسوں میں اندر ڈالا ہوا ہے تو کل قوم ثابت کرے گی قوم کس کے ساتھ ہے صاحب نے آٹھ فرڈی کو بھی ثابت کیا تھا وہ اٹھ دے کر دیکھیں منڈٹ چوری ہو گیا انشاءاللہ کل کے جلسے کے بعد ایک طریقہ مہین نئی ایک طریقہ آغاز ہوگا کہ انشاءاللہ ہم لوگ امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پارٹی کو پنجاب میں سندھ میں اور بلوچستان میں اور اس کا عباب میں جلسہ نہیں کرے دیا جاتا اور ہمارے لوگوں کو زکروں کو نہیں چھوڑا جاتا اور وہاں پر ان پر چھاپے لگائے جاتے ہیں جیلی پر چکھانے جاتے ہیں اگر انہوں نے اپنا رویہ ٹھیک نہ کیا تو کال انشاءاللہ میں یہاں سے اسلام آباد ہمارا دارالخلافہ ہے ہمارا کیپٹل ہے اور انشاءاللہ کل میں یہاں پر اسلام آباد کے جلسے کا بھی انشاءاللہ اعلان کروں گا تحریکہ اعلان کروں گا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون روکتا ہے یا کون ہمیں روک سکتا ہے جلسہ کرنے سے اسلام آباد کے اندر تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا اس لیے بہتر ہے کہ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں میری اداروں سے اور عدالتوں سے ریکویسٹ ہے کہ جس طرح سے بار بار عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں جائز سہبان بھی کہہ رہے ہیں کہ ان پر پریشر ہے وہ بتائیں پریشر کس کا ہے اور پریشر وہ نہ لیں کوم ان کے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اداروں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ جو فارم فور ڈیسیانوائے لوگوں کو سپورٹ دی ہوئی ہے اس سے جو مہنگائی ہو رہی ہے جو اس ملک میں بیروزگاری جو اس ملک میں بجلی اور بجلی کے بلوں کا حال ہے جو آج پیٹل اور ڈیزل کے ریٹس کا حال ہے جو ایکانومی کا انہوں نے تباہی نکال دی ہے نشدگردی عمران خان کے ٹائم میں چیک کریں پورے ساڑھے تین سال کیا صورتحال تھی اور عمر و عمان کی اس کے بعد ان کے ٹائم میں کیا صورتحال تھی وہ چیک کر لیں یہ سب چیزیں کنٹرول سے باہر ہیں بہتر ہے کہ شرافت سے گھر جاؤ منڈر چوری جو کیا ہے واپس کرو ورنہ آپ حق میں اپنا جمہوری طریقے سے جو ہمیں بتایا گیا ہے انشاءاللہ ہم اپنا حق لیں گے حق لے کے دم لیں گے اور میری ریکویسٹ ہے اداروں سے ادارتوں سے کہ آپ اب اپنا یہ جو اتنے لمبے ٹائم میں ایک سوالی نشان بن گیا ہے آپ لوگوں کے اوپر اس سوالی نشان کو دور کریں اور میری ریکی پر فیصلے کر کے قوم کے سامنے حقائق کھولا ہے شکریہ سر اسلامباد کا ذل سا کب تک مطور کال انشاءاللہ اعلان کریں گے اگر کورٹ نے اجازت نہیں دیا نہیں دیا تو پھر کیا ہوگا کورٹ نے پہلے ہمیں اجازت دی لیکن این وقت پہ آکے حکومت نے ثابت کیا عفاقی حکومت نے کہ وہ عضالف کی آرڈر کو نہیں مانتی میں کورٹ سے ہی ریکویسٹ کروں گا کہ ان زمانے ہم اعلان کریں تو آپ بیٹ پہ نہ آئیں کیونکہ آپ کی بات پہ نہیں مانتے ہم نے تو پھر بھی نہیں کیا کہ چلو ہم آئین کے دہرے میں نے ابنان خان صاحب نے ہمیشہ میں ہی سکھایا ہے ہماری پارٹی کو ہی سکھایا ہے کہ آئین کے دہرے میں رہے ہیں ہم ان کے دہرے میں لیکن اب جو ہم اعلان کریں گے تو آپ بیٹ پہ مت آنا پھر ہمیں چھوڑ دینا پھر دیکھتے ہیں کہ یہ مینڈٹ جوری کر کے جو آئے ہوئے ہیں لوگ فارم فورٹی سے آپ ان میں کتنی طاقت ہے انشاءاللہ اور عوام میں اور ہمارے میں کتنی طاقت ہے سر ورکر پوچھ رہے ہیں کہ کل اشرف زل مروت ادھر آئیں گے یا نہیں یہ فیصلہ تو میرا ہے نہیں عمران خان صاحب نے آپ نے نوٹیشن دی ہے میری بات دی ہے عمران خان صاحب ہمارے لیڈر ہے جب عمران خان صاحب ایک فیصلہ کر لیتا ہے نا اور عمران خان صاحب ایک فیصلہ کرنے کے بعد اس کے فیصلے مطابق کچھ ہی نوٹیفائی ہوتی ہے نوٹیفیشن ہوتا ہے اس کے بعد اباب پہ ڈیبیٹ کرنا اس پہ بات کرنا اس پہ سوال کرنا کم سمس طریقہ انصاف کے اندر ٹائم ضائع کرنا عمران خان کا فیصلہ ہے عمران خان جو فیصلہ کرتا ہے وہ پوری پارٹی کو اوپر سرے کے ذریعے تک منوان قبول ہے عمران خانی کئی بات ہمارے لیے آخری بات ہے اور آخری حکم ہے